دنیا کو چھتیس باشاوں میں پچاس ہجار سے زیادہ گانے دیے لیکن پتا کے سامنے گانے سے ڈرتی تھی لطا دیدی پچھتر سال سے زیادہ عرصے سیوے فلم انڈسٹری میں ہیں بچپن کا نام حیمہ تھا انیس سو نینیانوے میں راجے سبا سانسد بنیسی سال ان کے نام پر پرفیوم بھی لونچ ہوا تھا لطا نے فلم لیکن کو پروڈوس کیا تھا جس کا سنگیت آج بھی یادگار ہے بھارت رتنی لطا منگیشکر نے چھتیس باشاوں میں پچاس ہجار سے زیادہ گیت گائے ہیں بکول لطا جی پتا جی جندہ ہوتے تو میں شاید سنگر نہیں ہوتی یہ ماننے والی مہان گائی کا لطا منگیشکر لمبے سمیہ تک پتا کے سامنے گانے کی ہمت نہیں جھوٹا پائی تھی پھر پریوار کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے اتنا گایا کہ سروادک گانے ریکوڈ کرنے کا کیرتی مان گینیج بک آف ریکوڈ میں انیس سو چونتر سے انیس سو اکرانوے تک ہر سال اپنے نام درچ کراتی رہی اکرانوے بے جنم دن پر لطا جی سے جڑے کچھ خاص قصے لطا مانتی ہے کہ پتا کی وجہ سے ہی ویا سنگر ہے کیونکہ سنگیت انہوں نے ہی سکھایا جان کر آشچرے ہو سکتا ہے کہ لطا کے پتا دینانات منگیشکر کو لمبے سمیہ تک معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹی گاہ بھی سکتی ہے لطا کو ان کے سامنے گانے میں ڈڑ لگتا تھا وہ رسوئی میں ماں کے کام میں ہاتھ بٹانے آئی مہیلاؤں کو کچھ گاہ کر سنایا کرتی تھی ماں ڈانٹ کر بھگا دیا کرتی تھی لطا کے قارن ان مہیلاؤں کا وقت جایا ہوتا تھا دھیان بٹتا تھا ایک بار لطا کے پتا کے سششے چندرکانت گوکھلے ریاج کر رہے تھے دینانات کسی کام سے باہر نکل گئے پانچ سال کے لطا وہی کھیل رہی تھی پتا کے جاتے ہی لطا اندر گئی اور گوکھلے سے کہنے لگی کہ وہ غلط گاہ رہے ہیں اس کے بعد لطا نے گوکھلے کو صحیح طریقے سے گاہ کر سنایا پتا جب لوٹے تو انہوں نے لطا سے پھر گانے کو کہا لطا نے گایا اور وہاں سے بھاگ گئے لطا مانتی ہے پتا کا گائن سن کر ہی میں نے سکھا لیکن مجھ میں کبھی بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ ان کے سامنے گاہ سکو اس کے بعد لطا اور ان کی بہن مینہ نے اپنے پتا سے سنگیت سیکھنا شروع کیا چھوٹے بھائی ریدینات کےول چار سال کے تھے جب پتا کی موت ہو گئی ان کے پتا نے بیٹی کو بھلے ہی گائی کا بنتے نہیں دیکھا ہو لیکن لطا کی سفلتہ کا انہیں اندازہ تھا وہ اچھے جوتش جو تھے پتا کی موت کے بعد لطا نے ہی پریوار کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنی بہن مینہ کے ساتھ ممبئی آ کر ماشٹر بینائک کے لیے کام کرنے لگی تیرے سال کے عمر میں انہوں نے 1942 میں پہلی منگلہ گوھر فلم میں ایکٹنگ کی کچھ مہینوں کچھ فلموں میں انہوں نے ہیرو ہیروین کی بہن کے رول کیے ہیں لیکن ایکٹنگ میں انہیں کبھی مزہ نہیں آیا پہلی بار ریکوڈنگ کی لف ایز بلائنڈ کے لیے لیکن یہ فلم اٹک گئی سنگیتکار گلام حیدر نے 18 سال کی لطا کو سنا تو اس جمانے کے سفل فلم نرماتا ششدر مکھرجی سے ملوایا ششدر نے ساپ کہہ دیا یہ آواز بہت پتلی ہے نہیں چلے گی پھر ماشٹر گلام حیدر نے ہی لطا کو فلم مجبور کے گیت انگریجی چھوڑا چلا گیا میں گائک مکیش کے ساتھ گانے کا موقع دیا یہ ہے لطا کا پہلا بڑا بریک تھا اس کے بعد انہیں کام کی کبھی کمی نہیں ہوئی بعد میں ششدر نے اپنی گلتی مانی اور انارکلی زدی جیسی فلموں میں لطا سے کئی گانے گوائے کریئر کے سنہیرے دنوں میں وہ گانا ریکورٹ کرنے سے پہلے آئس کریم کھا لیا کرتی تھی اور آچار میرچ جیسی چیزوں سے بھی انہیں کافی پریز نہیں کیا ان کے آواز ہمیشہ پرابہت رہی انیس سو چونتر میں لندن کے رویل اربیٹ ہول میں پرفرم کرنے والی وہ پہلی مہیلہ بھارتی ہے اپنے سفر کو جب لطا یاد کرتی ہے تو انہیں اپنے شروعاتی دنوں کی ریکورڈنگ والی بات ریکورڈنگ والی راتیں بھولائے نہیں بھولتی تب دن میں شوٹنگ ہوتی تھی رات کی اومس میں اسٹوڈیو فلور پہ ہی گانے ریکورڈ ہوتے تھے صبح تے ریکورڈنگ جاری رہتی تھی اور ایسی جگہ آواز کرنے والے پنکھے ہوتے تھے ایسی خبر جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کرو بیل آئیکن مٹن دوانا بلکل بھی نہ بھولے تاکہ ہم آپ کو ایسی خبر